پاکستان کی ڈیویلپنٹ اور ترقیاتی کاموں کے اندر ایک اور پروجیکٹ کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ پروجیکٹ کیسے فائدہ مند ہوگا اور کن کن لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا پروجیکٹ جو ہے وہ موٹروے ہے جو کہ لاہور سے سیالکورٹ پھر سیالکورٹ سے بیچ میں شہر ہوتے ہوئے اسلامباد اور راولپنڈی کو کنیکٹ کرے گی لاہور سے سیالکورٹ جو موٹروے ہے اس کا ڈسٹنس ایک سو تین کلومیٹر ہے اور اس کا نام ایم ایلیون ہے جو کہ فلی اوپریشنل ہے تیار ہے سیالکورٹ سے اسلامباد جو موٹروے بن رہی ہے جو بنے گی جو پروجیکٹ اناؤنس ہے اس کا نام ایم تھرٹین رکھا گیا ہے اس کی کل مسافت ایک سو ستارہ کلومیٹر ہوگی اس کے اندر آٹھ انٹرچینج بنائے جائیں گے اور دو تنل بھی بنائے جائیں گے اسی موٹروے کے اوپر چھویس چھوٹے پل بھی بنائے جائیں گے جو مختلف آس پاس کے گاؤں اور کسبوں کو کنیکٹ کریں گے اسی کے ساتھ اس موٹروے کے اندر دو ریسٹ ایریے بھی بنائے جائیں گے ایم ٹو موٹروے جو اسلامباد سے لاہور یا لاہور سے اسلامباد جو آلریڈی بنی ہوئی ہے اس کی کل مسافت تقریبا تین سو بانمے کلومیٹر ہے یہ جو ایم ٹرٹین اور ایم الیون موٹروے بن رہی ہے یہ اگزسٹنگ ایم ٹو موٹروے سے نوے کلومیٹر کم ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ایک گھنٹے کی مسافت بھی آپ کی کم ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کے فیول کنزمشن بھی کم ہو جائے گی جو سیالکوڑ سے راولپنڈی یا اسلامباد کو کنٹ کرے گی ایم ٹرٹین وہ سب سے پہلے کھاریاں پھر گجرات، گجرخان، جہلم، دینہ، لالا موسر جتنے بھی بیچ میں شہر آتے جا رہے ہیں قصبے آتے جا رہے ہیں ان سب کو کنٹ کرے گی جتنے بھی وہاں پر آبادی ہے اس موٹروے سے محضوظ ہوگی ایم ٹرٹین کی جتنی بھی پلاننگ ہے جتنی بھی اس کی ٹینڈرز ہیں یہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے منٹس آف ایمٹنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں جتنے بھی اس کے ایجنڈاز ہیں وہ ڈسکس ہو چکے ہیں کون اس کا کنٹرکٹر ہوگا کون اس کے وینڈرز ہوں گے یہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے انکریب انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد سننے کو ملے گا کہ ایم ٹرٹین کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے اب سیالکورڈ سے لے کر اسلام آباد یہ راولپنڈی رنگ روڈ کو کنیکٹ کرے گی پھر راولپنڈی رنگ روڈ کنیکٹ کرے گی ایم ٹو اور ایم ون موٹروے کو اب دیکھیں تقریبا یہ جتنا بھی ریجن ہے راولپنڈی ڈسٹرک آ جاتا ہے پھر آپ کے پاس گجرات کا ڈسٹرک آ جاتا ہے اور اٹک کا ڈسٹرک آ جاتا ہے یہ سارے آپس میں انٹر لنگ ہو رہے ہیں اب یہاں سے اٹک والا بندہ اگر گجر خان یا گجرات آتا ہے تو ہارڈلی اس کو سوہ گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا لگے گا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو مین وائل آپ کی ساری چیزیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلتی رہیں گی اب جب بھی کہیں پر بھی موٹروے آتی ہے اس کے ساتھ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جہاں جہاں موٹروے کنیکٹ ہوتی ہے وہاں پر لیفٹ اور رائٹ کی زمینیں بہت اوپر چلی جاتی ہیں اس سے پہلے اگر ہو تو کوڑیوں کے بھا ہوتی ہیں جب موٹروے بن جاتی ہے تو ایک ایک کنال جگہ وہ کہیں کی لاکھوں میں فروخت ہوتی ہے اب جب موٹروے بن جاتی ہے تو لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بڑے بڑے بیلڈرز بڑے بڑے ڈیویلپرز بڑے بڑے لینڈ آنرز اپنی انویسمنٹ شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس موٹروے سے کون کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے نیو میٹرو سٹی بہت بڑا برینڈ ہے وہاں پر سرائی علم گیر کے اندر آلڑی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہوا ہے اس کو اس موٹروے سے بہت فائدہ ہوگا پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اس سے پیچھے جو سیالکوٹ موٹروے سٹی یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ جو بننے جا رہا ہے اس سے اس موٹروے کو بہت بڑا فائدہ ہوگا پھر ہم گجر خان کیا کر بات کریں تو گجر خان کے اندر نیو میٹرو سٹی اپنا دوسرا پروجیکٹ کری ہے اس موٹروے سے گجر خان کے پروجیکٹ کو بھی بہت فائدہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں تو پارکیو سٹی وہ بھی لانچنگ ہو چکی ہے اس کی وہ پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں پارکیو کو بھی فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ سیفرون سٹی ہے سنچری ہنڈرڈ ہے سنچری ٹاؤن ہے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں بہت سارے ایسے ڈیولپرز ہیں جو یہاں پر اپنی کنسٹرکشن کریں گے اپنے پروجیکٹ کو ڈیلیور کریں گے اب اس سے ہوگا کیا جب موٹروے آتی ہے ایسے پروجیکٹ آتے ہیں تو روزگار بڑھتا ہے جب روزگار بڑھتا ہے تو بے روزگاری بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے روزگار سے محروم ہیں اپنے سکلز کو دکھا نہیں سکتے تو ایسے پروجیکٹ سے جو ہے بہت سارے جوانوں کو روزگار ملے گا اپنے سکلز کو وہ ظاہر کر سکیں گے ایک اور بہت بڑا نام جو میں لینا بھول گیا سٹی ہاؤسنگ سٹی ہاؤسنگ آلریڈی بہت سارے پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں اس موٹروے سے جو سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کا پروجیکٹ ہے اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا سٹی ہاؤسنگ ایسے ایک بہت بڑا برینڈ ہے لیکن جب پروجیکٹ آتا ہے کسی پروجیکٹ کے پاس تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کی انویسمنٹ ریشنل اپروچ کے ساتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ جہاں آپ پروجیکٹ جس میں انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیا اس پروجیکٹ کی ایکسس اتنی زبردست ہے کہ میں جب آج سے پانچ اچھے سال بعد اس پروجیکٹ کے اندر جاؤں گا اس کی ریزیڈنشل سکیم کے اندر میں جاؤں گا میں گھر بناوں گا تو کیا میری ایکسس آسان ہوگی آج تو جنگل ہی ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے جیسے کہ اسلامباد کے ساتھ ایک ممتاز سٹی ہے جنگل ہوا کرتے تھے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم جاتے ہوئے در لگتا تھا لیکن آج جاتے ہیں تو ہمیں دل کرتا ہے کہ کاش ہمارا یہاں پر فلوٹ ہوتا وہ کیوں ساتھ ہزت کشمیر ہائیوے کو ایکسپینڈ کر دیا گیا وہیں پر ائرپورٹ بھی آ چکے ساتھ ہزت میٹرو بھی آ چکے یہ جب پروجیکٹ آتے ہیں تو کسی بھی ریزیڈنشل سکیم کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طریقے سے جتنے پروجیکٹ میں نے جن کا نام لیا ہے اس ویڈیو کے اندر ان ساروں کو اس موٹرووے سے بہت فائدہ ہونے والا ہے تو آپ کس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ اگر ہماری ماہرانہ رائے چاہتے ہیں ہماری کوئی سجیشن چاہتے ہیں تو فون کریں کوئی کوسچن ہے کوئی کوئیری ہے اس ویڈیو کے حوالے سے تو آپ کو آنسر کیا جائے گا آپ انویسٹ کریں اور انویسٹ بھی اچھی جگہ پر ہی کریں جہاں پر آپ کو کل فائدہ ہو جائے